بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ممید قطعہ تمام لوگ خیریر سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں یہ سکھانے والا ہوں کہ آپ اس طرح کی امیج جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میری موبائل سکرین پر آپ اس طرح کی امیج اپنے موبائل کے اوپر کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ کو کونسی اپلیکیشن کا یوز کرنا ہے آپ نے کہاں سے امیڈیز اٹھانی ہے آپ نے کس طرح سے لیوٹ کو ڈیزائن کرنا ہے یہ ساری چیزیں آر کی ویڈیو میں ہمیں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کو کس طرح سے کرنی ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ والے بیل کے ایکن پر لازمی کلک کر لیے تاکہ ہر نیو ہونے والی ویڈیو دب تک پہنچے لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک اپلیکیشن کا یوز کرنا پڑے گا جو کہ ہے پکسل لیپ یہ بلکل عام سی اپلیکیشن ہے یہ ہر بندہ یوز کر رہے تو اس کے اوپر ہم کلک کر لیتے ہیں اس طرح سے آپ نے آ جانا ہے تو سب سے اوپر تین ڈوٹس پہ اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ ایمیج سائز پہ اوپر یہاں پہ دیکھیں ایمیج سائز ہے یہ والا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کسٹم والا سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آ کر آپ نے ٹائپ کرنا ہے 550 by 370 یہ یاد رکھیں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں وٹ ہے 550 اور ہائٹ ہے 370 اوکے کر دینا آپ نے تو اس طرح سے آپ کے پاس اس طرح سے لے آؤٹ آ جائے گا اگر آپ نے بیگرونڈ چینج کرنا ہے تو اگر یہاں پہ ہم وہ پکچر دیکھ لیتے ہیں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں بیگرونڈ جو ہے وہ بلیک چاہیے یہ والا جو ہے یہ ہم بعد میں اس کو کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں بیگرونڈ اگر آپ کا یہ بلیک نہیں ہے تو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے آپ نے یہاں پہ دو جو ہے شیپس دو شیپس نظر آ رہی ہیں دو ڈبے سے بنے ہوئے نظر آ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پر کلر پہ آ جانا ہے یہاں پہ کلر آپ کو لیپ سائٹ پہ نیچے کی طرف دیکھے گا یہاں پہ کلر اور گریڈینٹ گریڈینٹ کیا آتا ہے دو کلر ملے ہوئے تھے اگر آپ یہ بھی اپلیک کر سکتے ہیں اور ہم یہاں پہ کلر کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کلر سیکٹ کر سکتے ہیں وائٹ بھی کر سکتے ہیں ہمیں کون سچیل ہمیں بلیک چاہیے تو یہاں پہ اوکے کر دیتے ہیں بلیک تو بلیک ہم نے لے گیا ہے اب کیا کرنا ہے ہمارے پاس اب دوسرا یہاں پہ ہمیں ایک امیج لگانی ہے امیج کہاں سے لینی ہے میں آپ کو یہاں پہ بتا ریتا ہوں امیج لہنے کے لیے آپ کو آپ اپنی بھی لگا سکتے ہیں آپ freepik.com سے بھی image لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں freepik.com یہاں پہ میں نے ایک ساچ کیا ہے man standing with hands یا voice standing with hands آپ نے اس کو کس طرح سے download کرنا ہے آپ نے یہاں پہ download پہ click کرنا ہے یہاں پہ free download پہ click کرنا ہے اور جیسے یہاں پہ free download ہو جائے گی یہاں پہ اوپر دیکھتے ہیں جیسے ہی download complete ہوتی ہے ایک اور process ہوتا ہے وہ بھی کرنا ہوتا ہے تو آپ کو وہ بھی لازمی سے کرنا پڑے گا تو یہ جیسے ہی download ہوتی ہے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے آپ نے file manager میں جا کے اس کو extract کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو جیسے یہ complete ہوتا ہے ہم دوسرے بھی task complete کر لیتے ہیں ہم یہاں واپس چلتے ہیں اب next ہمیں کیا چاہیے یہ والا جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا green سی پٹی یہ ہم نے لگانی ہے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں پکسل لائپ کے اندر اور یہاں پہ ہمیں shapes کا icon دیکھے گا یہاں پہ shapes ہم یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اب وہاں پہ shapes کس طرح سے ڈال لیے ہیں دیکھیں center میں جو نیچے آکے سب سے center والا icon ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ shapes والے پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ shapes اگر آپ یہاں پہ کلک کریں آپ بہت ساری shapes یہاں پہ آپ کو ملتی ہیں تو ہم یہاں پہ first والی ہی shape select کریں گے تو اس کو کرنا کیسے ہے اس کو اس طرح سے اور یہاں پہ width increase کر لینے ہے اس کو تھوڑا سا کم کر لینے ہے یہاں پہ اس طرح سے اور done کر دینا ہے done کر دینا ہے اور اس کا color جو ہے وہ کہاں سے change کرنا ہے اب اس کی setting جو shape کی setting وہ center والے پہ کلک کر کے آپ نے یہاں پہ آنا ہے اس کا color پہ کلک کرنا ہے color کون سا ہے ہم نے اس کا رکھنا ہے dark green یہ والا color ٹھیک ہے اب اس سے ہم تھوڑا سا ہلکہ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم ڈھونی تے ہیں یہ والا نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ والا بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں یہاں پلاس کر کے یہ تھوڑا سا اس کو ڈار کر لیں اوکی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس مل گیا ہے اب یہاں پہ کیا کرنا ہے لیکن اگر ہم یہاں پہ یہ والی image کو دیکھیں یہ والا جو ہے اور ٹیڑھا سا ہے ٹو ٹیڑھا ہم کس طرح کریں گے یہاں پہ لیکن ہیں اوپر تھوڑا سا لیکن ہیں یہ دیکھیں ٹیڑھے کا نشان ہے ہمیں اس کو پکڑنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہ ٹیڑھا ہو جائے گا اپنی مرضی سے آپ ٹیڑھا کر لیں اس کو اور یہاں پہ لکا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لگ گیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہوا یا کم ہو گیا ہے ہمیں اس کو کم کرنا ہے ٹو پر خصوصے ا steer کر کے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس طرح کر دینا ہے ٹھیک ہے کچھ یہاں پہ ہمیں اس طرح سے اسے لگا دی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا یاں ہم یہاں پہ اور کھلوز کردiums اگر ہم کھلوز دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارا انٹرنیٹ سلو ہے تو یہاں پہ ہم دوسری چیزیں پہلے ریڈی کا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے اس کو لیپ سائٹ والے ایریا کو یہاں پہ ڈیزائن کرتے ہیں ورڈ پیس پلگ اینڈ ڈیویلپ مینٹ یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے اسی کلر کے اندر ٹھیک ہے جی ورڈ پیس پلگ اینڈ ڈیویلپ مینٹ یہاں پہ لکھنے کے لیے آپ نے اے پہ آنے ہیں اے پہ آنے کے بعد آپ نے پلس کے اوپر کلک کرنے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے ٹیکس آگے آپ اس کو ایڈٹ کرنے کے لیے اوپر ٹاپ پہ لیفٹ پہ ایڈٹ کا اپشن ہے اور یہاں پہ پینسل کے اپشن پہ آپ نے کلک کرنے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا تھا آپ نے بڑے جو ہے کیاپٹل میں ٹائپ کرنا ہے ورڈ پریس ورڈ پریس پلگ اینڈ یہاں پہ نیچے آکے ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے ڈیویلپمنٹ اوکے کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے آپشن آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آکے اب یہاں پہ اس کی ڈیزائننگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو نیچے کہاں سے چھوٹا کہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹیکس یہاں پہ یہ ادھر کریں نا یہ بہت ساری جو ہیں آپ کے پاس سیٹنگ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب سائز پہ آ جاتے ہیں ٹیکس کے سائز یہاں پہ اس طرح سے کرنا ہے یہاں پہ تاکہ یہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس طرح سے اب یہاں پہ اس کو اوکے کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے اس کو سینٹر الائن کرنا ہے سینٹر الائن کس طرح سے کر سکتے ہیں جی میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ سینٹر الائن یہ الائن کو آپشن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سینٹر الائن یہاں پہ سینٹر لائن کار دیا ہے جسٹی فائی بھی ہم کار سکتے ہیں یہ ایک جیسا ہو جائے گا اوکے کار دیتے ہیں سینٹر لائن ہم نے کار دیا اس کو یہاں پہ ایڈجسٹ کار دیا ہے اوکے جی اور اس کو میں یہاں سے تھوڑا سا اور ادھر کھینج لیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا بڑا دیکھ جائے مجھے یہاں پہ میں نے اس کو بڑا کر لیا ہے اب یہاں پہ اس کا کلر چینج کرنا ہے اے والے پہ آپ نیچے کلک کرتے رہیں اور یہاں پہ آکے آپ نے اس کو کلر کا آپ دھیان رکھنا ہے جب آپ کسی شیپ کو چینج کریں آپ سینٹر والے پہ کلک کریں آپ ٹیکسٹ کو چینج کریں آپ اے پہ کلک کر دیایں گے یہاں پہ یہ والا سیم کلر ہم نے یہاں پہ اس پہ لگا دی ہے اور اگر آپ اس کو چینج بھی کرنا چاہیں تو یہاں پہ یہ والا کلر آپ دے سکتے ہیں یا یہ والا کلر بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم وہی والا کلر ہی دیتے ہیں یہ والا اوکی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ والا ہم نے اس کو کلر دے دیا ہے اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم اس کو جو ہے اس کو تھوڑا سا بولٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فونٹ سٹائل اس کو چینج کرنا ہے یہاں پہ بولٹ کر دیا اس کو ٹھیک ہے جی اب فونٹ کونسا ہم نے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے جی فونٹ کونسا ہم یہاں سے فونٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں میں یقینی فونٹ کونسا رکھنے ہیں ہمیں یہاں پہ ہم رکھرے لیتے ہیں یہ والا ثورت کو دوبارہ چینٹ کر Lion hinter tinham پہ ہمós شایتے ہیں ہے ہمира اس طرح کی ہو اورología هرڈا ہدی ہوسٹر ہے اگر اس طرح ساتھ پر ہمونے پاس آچان ہے اب ہم کیا کرنے والے ہیں ہما پہ واپس چلتے ہیں اس میں کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوگیا اور یہاں پہ اس کو ریزیون کر لیتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ تین ہمارے پاس جو ٹکس ہیں تھیک ہے یہ ہمیں چاہیے یہ کس طرح سے آئیں گے اب یہاں سے دیکھیں کسٹم ورڈ پرس پلگ ان یہ تین جو ہیں ہمارے پاس بولٹ پوائنٹس چاہیے بولٹس پوائنٹ ایڈ کرنے کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ آئیں ہم نے یہاں پہ شیپس میں جانا ہے shapes میں جا کر یہ bullet points کا ہمارے پاس جو ہے جو ہے جو ٹک ہوتا ہے وہ ہمارے پاس available نہیں ہے یہاں پہ لیکن اگر آپ یہ والا بھی use کرنا چاہیں تو آپ use کر سکتے ہیں یہ بھی بالکل سیم ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے ٹک use کرنا ہے تو کیسے کریں گے ٹھیک ہے فرص کریں ہمیں یہ والا ٹک جو ہے یہاں پہ یہ والا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو screenshot لینے اور یہاں پہ screenshot لینے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے cutting کر لینے ہے ٹھیک ہے یہاں سے مشکی cutting کر لیتا ہوں یہاں سے اور یہاں سے یہ والی ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ یہ آمانے لگا رہی ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آپ نے save کرنا ہے اور واپس آ جانا ہے یہاں پہ آ کے اب آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ plus اوپر سب سے اوپر plus کے icon پہ click کرنا ہے from gallery پہ click کرنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہ والا جو ہے ok کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ والا جو یہ والی shape ہے یہاں پہ آپ نے اس کو close کر کے یہ والا same to same یہاں پہ ڈال لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو adjust کر لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیں یہاں پہ دیکھیں یہ properly آ چکا ہے میں اس کو delete ہی کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں properly 3 چیزیں آ چکی ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں اس کے color کو تھوڑا سا change کر لیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے اتسان نہیں آ رہا تو یہاں پہ آ جاتے ہیں custom color میں ٹھیک ہے کسٹم میں تھوڑا سا یہاں پہ اوکے جی یہ تھوڑا سا اور ہو گیا ہے یہاں سے ہم کرتے ہیں یہاں پہ یہ ہم نے لگا دیئے ٹھیک ہے یہ بھی بلکل تیارا نہیں لگ رہا لیکن میں یہاں سے کوشش کرتا ہوں یہ تھوڑا سا اچھا ہو جائے ٹھیک ہے یہ بہتر ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ تین چیزیں ایڈ کرنی ہے میں اس کو یہاں پہ کر لیتا ہوں اب تین ٹیکسٹ ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے فرس ٹیکسٹ کونسا ہے ہمارے پاس فرس ٹیکس ہے کسٹم ورڈپریس پلگن ایکسپریئنس ڈیویلپر اور تھرڈ ہے سکیورٹی پسپیکس اب یہاں پہ ہم لگاتے ہیں کسٹم ورڈپریس پلگن اوکے جی کسٹم ورڈپریس پلگن ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ ہمارے پاس آ چکے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ اس کو تھوڑا سا ہم نے چھوٹا کر کے یہاں پہ لگا دیئے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کو وائٹ بھی رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں وائٹ ہے تو ہمارے پاس وائٹ ہی رہی گا ٹھیک ہے اب اس کو کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ ہم نے کوپی کر لینا ہے ٹھیک ہے کوپی کر کے دوسرا بھی اس کے نیچے ہی یہاں پہ آ جائے گا اور اس کو کوپی کر کے تیسرا بھی نیچے آ جائے گا اس طرح سے یہ تینوں ہمارے پاس آ چکے ہیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اور یہاں پہ ہم اس کو ہی تھوڑا سا یہاں سے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے پاس یہ آ چکا ہے ٹھیک ہے جی ابھی میجھ ہماری ڈاؤنلوڈ ہونے والی ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ لاسٹ والا کونٹیکٹ می ٹوڈے ہمارے پاس رہتا ہے تو یہاں سے یہ کیسے ہوگا تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ آئیں ٹھیک ہے یہاں پہ آ کے آپ شیپس میں جائیں شیپس میں آ کے یہاں پہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس طرح سے یہاں پہ آپ لگا دیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس طرح سے آ جائے گا اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اوکے کر دینا ہے اور یہاں پہ سینٹر والے میں آ کے آپ نے یہاں پہ اس کا کلر میں جو سیٹنگ ہے وہ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے تو کلر ہم نے کون سال گنا ہے وہی جو ہم یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے کلر میں کیونکہ موبائل کے اوپر کلر کا صحیح پتہ نہیں چل سکتا تو اس لیے آپ مینج کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ میں صحیح سے نہیں لگا پا رہا تو یہاں پہ اس طرح سے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر تیکس لگنا ہے تو اے پہ آئیں نیو تیکس پہ آئیں یہاں پہ اس طرح سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپنے ایڈٹ پہ آپشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کونٹیکٹ می کر کے اوکی کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں کونٹیکٹ می آج آپ دیکھیں اس کلر کو اس کی چیزوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اس کا سائز اس کا سٹائل اے بی سٹائل یہاں پہ اس کو بولٹ کر لیں اس طرح سے یہ دیکھیں ہو چکا ہے ہمارا آ کے جو ہے کاپی پہ کلک کر دیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک کاپی ہا چکی ہے میں یہاں پہ اس کلک کر کے اس کو یہاں پہ یہاں پہ اٹھا کے اگر لے کے آؤں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو تو ہے بڑا کریں گے اور یہاں پہ اس طرح سے اس کو بڑا کریں گے اب بڑا کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس آ چکا ہے میں اس کے کلر کو جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ آپ کلر پہ جائیں اور یہاں پہ آپ کے کوئی بھی کلر یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں یہ والا رکھنا چاہیں یہ والا زیادہ بیٹر ہے تو ہم یہاں رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے ہم نے اس کو go back کر دینا ہے یہاں سے ٹھیک ہے go to back اور یہ اس طرح سے آ چکا ہے اب یہاں پہ ہم نے اپنی image جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس remote background picture آ چکی ہے تو ہم اس کو جسٹ کیا کرنا ہے ہم نے اس کو download کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم اس کو download پہ کلک کر کے download کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس download ہو چکی ہے تو واپس چلتے ہیں اپنے editor کے اوپر تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ plus کے اوپر کر کے یہاں پہ from gallery کرنا ہے یہاں پہ آکے ہم نے یہ والے پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے یہ والا یہاں سے okay کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس آ چکا ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو کرنا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس پیاری سی گی کی picture ڈیزائن ہو چکی ہے میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ sorry میں ہم یہاں یہاں پہ اس کو لگا دیتے ہیں اس کو یہاں پہ لگا دیا ہم نے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارے پاس پیاری سی picture ڈیزائن ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بھی میں تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو adjust کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پہ اور یہاں پہ کلک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ save کے اوپر کلک کرتے ہیں save as image اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے jpeg jpg پہ کلک کر کے save to gallery کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو add show ہوگا تو آپ نے add post keep کر دینا اس طرح سے ہم نے اپنی image کو ڈیزائن کرنا ہے ٹھیک ہے مہید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو ویڈیو کو like کریں share کریں اور subscribe لازمی کریں thank you ٹھیک ہے موسیقی